گوالیر کے جیاروگ چکسالے کے ٹراما سینٹر کے آئی سیو میں آگ لگ گئی گھٹنا کے بعد ترنت اسٹاف نے آگ پر کابو پایا آنان فانان میں بھرتی مریضوں کو آنے کمروں میں شفت کیا گیا حالانکہ اس دوران دم گھٹنے کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی گوالیر کے جیاروگ اسپتال میں ہتی گمبھیر مریضوں کا علاج کرنے والے ٹراما سینٹر کے آئی سیو وارڈ میں ایسی فٹنے سے آگ لگ گئی جس کے چلتے ہسپٹل میں بھگدر جیسا ماحول بن گیا اور سٹاف نے آنان فانان میں گمبھیر مریضوں کو آنے وارڈ اور آئی سیو میں شفت کیا جس کے بعد فائر سسٹم کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا مہی ساگزنی کی گھٹنا میں سات مریض گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں ایک مریض کی موت ہو گئی دراصل آزاد خان کو سڑک خان سے میں گھائل ہونے پر آئی سیو میں بھرتی کیا گیا تھا اور وہاں وینٹی لیٹر پر تھے جیسے ہی انہیں الگ کمرے میں شفت کرنے کے لیے وینٹی لیٹر ہٹایا گیا تو انہوں نے دم توڑ دیا یہ سوٹ سٹکر کے وجہ سے ہوئی ہے ایسی میں آگ لگ گئی ہے بھگدر مچ گئی ہے پھر اس کے بعد سب لوگوں نے مل کے باہر نکالا ہے دوسرے بارڈ میں شفت کرا ہے ایسی کے قارن لگا ہوا ہے سر پتا نہیں سر ایسی میں آگ لگا ہے ایسی کا باڈی کی پھر نیچے سر آگ لگ چکی تھی جب تک سلندر وغیرے لکالا سب لوگوں نے میری جو نہ مل کے بوجایا پورا بلیک ہو گیا تھا دوسرے کووڑ کے ٹائم میں بھی آپ ہی نے ایک چیز دیکھی تھی جو سپر سپیسلٹی کے ایک آئی سیو میں لگا تھا اسی طرح سے جیسے سبھی مریضوں کو سورچت نکال لیا تھا آج بھی ایک جو آئی سیو کی چھت میں جو ایسی لگا رہتا ہے کیسٹ ایسی ہے تو وہ اس میں کچھ آگ کی گھٹنا ہوئی اور صبح ہی میں ماننگ ووک پہ تھا تو مجھے جیسے خبر ملی تب تک ہمارے جو وہاں چکی سکت پرامنٹکل سٹاپ گارڈ وغیرہ جو بھی تھے انہیں تتکال سبھی مریضوں کو اس میں سے بینٹی لیٹر ساید باہر نکال لیا اور آگ پہ تتکال کابو پایا گیا وہاں جو ہمارے جو پیر ایکسٹنگورس لگے ہوئے ہیں ان سے آگ بجھا دی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو